بانی فیچی آئی کی اڈیالا جیل میں سہولتکاری پر ایک اور بڑی گرفتاری سابق آئی جیل خانجات شاہد سلیم بیک کو حساس اداروں نے گرفتار کر لیا شاہد سلیم بیک کو ان کی سرکاری رہائشگاہ لاہور سے حراست میں لیا گیا اڈیالا جیل کا ایک اور وارڈر اور ہیڈ وارڈر بھی زیر حراست نومائی کرانے والوں کا گینگ ایکسپوز ہو رہا ہے فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے اور کروانے والے ایک ہی گینگ کے پارٹنرز ہیں مزیر اطلاع تظمہ بخاری کا کہنا ہے نومائی کے تمام کرداروں اور سہولتکاروں کو کٹہرے میں لائے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا نون لیگ کا پنجاب کے عوام کو بجلی کی قیمتوں میں ریلیف دینے کا پلان نواز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز بلو میں ریلیف سے متعلق کچھ دیر میں اعلان کریں گے ذرائع کے مطابق بجلی کی قیمتوں میں کمی مخصوص سارفین اور مخصوص علاقوں کے لیے ہوگی گوونہ پنجاب کی سپیکر قومی اسمبلی سردار آیاز سادی کے گھر آمد پالیمانی امور و ملکی موجودی سردہ حال پر گفتگو کی گئی گوونہ پنجاب نے سردار آیاز سادی کی پالیمانی خدمات کو سراہا کہا سب کو مل کر ملک کی ترقی اور اس تحکام میں مصبت کردار ادا کرنا ہے حماد ازر اور حافظ فرد عباس نے استیفہ کیوں دیا لاہور رنگ اندرونی کہانی سامنے لے آیا حافظ فرد عباس کو پالیمانی لیڈر بنانے پر اختلافات نے شدت اختیار کی مخالف گروپ نے حافظ فرد عباس کو تبدیل کرایا حافظ فرد کے استیفے کے بعد حماد ازر بھی خاموش نہ رہے اپنے گروپ کے رہنما انتیاز شیف کو صدر لاہور بنوا لیا ترقیاتی منصوبوں میں مبینہ کرپشن کا ریفرنس عدالت نے چوہتری پرویزی لاہی کی حاضری معافی کی ترخواست منزول کر لی احتساب عدالت کی جرد زبیر شہزاد قیامی نے سابق وزریالہ کی ترخواست پر سمات کی ہے مزید کا روائی 28 آگست تک ملتوی کر دی پیدا ماری لاغت میں اضافہ کاروبار مشکلات کا شکار سرمایہ داروں نے دوبئی میں ہزاروں کمپنیاں ریجسٹر کرالی دوبئی میں کمپنیاں ریجسٹر کرانے والے موالک میں پاکستان دوسرے نمبر پر آ گیا پاکستانی سرمایہ کاروں کی تین ہزار نو سو زائد کمپنیاں ریجسٹر ہوئیں ٹیکس چوری روکنے کے لیے فور اقتماد کیا جائیں وفاق کی تمام صوبوں کو ہدایت یکم جنوری دوہزار پچیس سے ذرائع انکم ٹیکس کی وصولی ایف بی آر کے ذریعے کرنے کا حکم صوبوں کو ادائی گیاں ڈیجیٹل طریقے سے کرنے کی ہدایت بھی جاری کر دی گئی ڈسٹرک ہیلت آتھارٹی میں افسران کی غفلت یا ملی بھگت محکم میں کروڑوں روپے کی بے زابدکیوں کا انکشاف پولیو ڈینگی کے سینکڑوں افراد دوہری تہری تنخواہے لینے لگے ڈی 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 ہسپٹل کی ایمجنسی میدان جنگ بن گئی ایمجنسی میں آئی لواہکین کی ای سی جی جلد کرنے کی اپیل وارڈ بوائی راشد نے لواہکین پر لاتھیاں برسا دیں ایم ایس ڈاکٹر فریاد کنوٹیس وارڈ بوائی رانہ راشد موطل تین ڈپنین کمیٹی بھی قائم کر دی کیمٹیل کی قیدی کا سرسیز ہسپتال سے فرار ہونے کا معاملہ تھا نشادمان میں دو پلیس اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کانسٹریبل امران اور کیسر نامزد ایف آئی آر کے مطابق ملزم حسن اہلکاروں کی موجودگی میں حدکڑی سمیت ہسپتال سے فرار ہوا ہائی کورٹ میں محلیات کی علودگی کے تدارک کا کیس عدالت کا الڈی کو سڑکوں پر میاری ٹائر کلر لگانے کا حکم فلنڈن مارکیٹ سے پالتو جانجوں کی دکانی دوسری جگہ منتقل کرنے کی ہدایت فلنڈن مارکیٹ سے تلاوزات کے خاتمے کا بھی ہوکتے ہیں محلیاتی علودگی کے مکمل خاتمے کامیشن حکومت کا انڈسٹریل یونٹس کی نگرانی کے لیے مانیٹرنگ سینٹر بنانے کا فیصلہ منصوبے پر چھاسی کروڑ دس لاکھ روپے لاغت آئے گی مانیٹرنگ سینٹر سے علودگی کا سبب بننے والی سنتوں کی ائر کوالیٹی چیک کی جائے گی سرمائی بادلوں نے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھنڈی ہوایں چلنے سے گرمی کے شدت میں کمی آگئی درجہ حرار 34 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا ہوا میں نمی کا تلاوزب 61 فیصد ہے محکمے موسمیات کی گرد چمک کے ساتھ بارش کی پیشک ہوئی دریائے راوی میں نتلے درجے کے سیلاب کا خدشہ جسد اور شہدرہ کے مقام پر سیلاب کی وارننگ ترجمان کے مطابق آئندہ چوبیس سے 36 گھنٹے میں چالیس ہزار سے پچپن ہزار کیوسک پانی گزرنے کا انکام ہے ایڈی ایم میں نے الیٹ چاری کر دیا یو سی ایک سو ستانوے اسلام پوراہ مسائل کا گھڑ بن گیا گلیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں سیوریج کا نظام بھی نگا رہا ہو گیا جگہ جگہ گندگی کے دھیر بدبور تاکن سے مکینوں کو مشکلات کا سامنا رہائشوں کا اللہ حکم سے نوٹس لے کر مسائل کے حل کا مطالبہ ہائٹنگ کا نظام بلکل نہیں ہے اور اس کے علاوہ ادھر اتنا کچھرا اتنا کچھرا کہ صفائی والے آتے ہیں تو ان کا کوئی انتظام ہی نہیں ہے حفظے میں دو دن آئیں گے صرف اور صرف علاقے کے مجودہ رائشی ہیں انہوں نے اپنے گھر کے بارے کوئی لائٹیں وغیرہ لگائی ہیں ورنہ گورنمی کی طرف سے یہاں پر کوئی لائٹ مٹیس نہیں ہے ذلہ انتظامیہ کی خاموشی منافع خوروں کو کھلی چھوٹ مل گئی سبزیاں اور پھل مہگے راموں بیشنے لگے ادھرک چھے سو بیس، لہسن چار سو تیس اور مٹھر تین سو چالیس روپے کھلو سیب، کیلہ، انار اور انگور بھی پہنچ سے دور بڑتی مہگائی پر شہری پھٹ پڑے برائیلر گوشت سستہ ہو کر بھی غریب کی پہنچ سے دور چیکن پانچ سو روپے سستہ ہو کر پانچ سو اکیانویں روپے کھلو ہو گیا فارمینڈوں کے دام مسلسل بے لگام چار روپے مہنگے دو سو نوٹی روپے درجن ہو گئے مصنوعی مہنگائی کرنے والوں کی شامت آگئی اسسسٹنٹ کمیشنس کی شہر میں تین ہزار اٹھانویں مقامات کی چیکنگ نو افراد گرفتار کیے گئے تیرہ کے خلاف مقدمات بیچ کیے گئے دو سو ستائیس خلاف برجیوں پر دس لاکھ روپے سے زائد کے جرمانے بھی کیے گئے پنجاب فوڈ آثورٹی کا ملاوت مافیا پر کڑا وار ڈیری اور میٹ سیفٹی ٹیموں کی ٹولنٹن اور شہر بھر میں ناکہ بندی سات سو ساٹھ کلو بیمار مرگیاں اور ایک ہزار نو سو لیٹر غیر میاری دودھ تلف کر دیا خلاف ورزی پر جار لاکھ چھبیس ہزار کے جرمانے بھی آئے سبائی وزیر شاپی حسین کی زیر سندارت پرائس کنٹرول کانسل کا اجلاس اشیاء ضروریہ کی دستیابی قیمتوں اور مانیٹرنگ کے عمل کا جائزہ لیا دالوں اور گراسری اشیاء کی قیمتوں کے تائیون کے لیے مرکزی کریانہ مرچنٹ اسوسییشن سے مشاورت کا فیصلہ وزیر تعلیم دانا سکندر حیات کا گورمنٹ کنیٹ سکول فار گرلز کا دورہ سہولیہ تاریبات کی حاضری اور تدریسی امور کا جائزہ لیا سکول میں کنٹین نہ ہونے کی شکایت کا نوٹس جاری تازی نورائش کا کام دو ہفتوں میں مکمل کرنے کی ہدایت کر دی سبائی وزیر سوشل ویل فیر اور بیت المال سے لندن کے ڈیپٹی میئر چانسلر محمد شاکیل اکرم کی ملاقات سہیل چوکر بٹ نے ڈیپٹی میئر کو محکمہ سماجی بہبوت کی خدمات اور سہولیات سے آگاہ کیا ڈیپٹی میئر نے محکمہ سوشل ویل فیر کی عوامی خدمات کی بھی تعریف کی معاونے خصوصی وزریالہ پنجاب زشان ملک سے ڈی سی سید موسی رسا کی ملاقات شہریوں کے مسائل اور ان کے حال کے حوالے سے مختلف امور پر تباتلہ خیال زشان ملک نے کہا کہ شہر کے باسیوں کے مسائل حل میں اہم کردار ادا کریں گے ایڈمنیسٹریٹر بلویہ اثنال ہار سید موسی رزا کی جیرہ صدارت اجلاس چیف آفیسر ایم سی ایل نے میٹرو پولیٹن کارپوریشن کے حوالے سے بریفنگ دی ادھر ڈی سی لاہور کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ شادمان مارکیٹ داتا دربار لاری اڈڈا اور نابی ٹاؤن نے صفائی انتظامات کا جائزہ لیا کمرشل فریس ناوہ ہندگان اور غیر قانونی کمرشل استعمال کے خلاف ایکشن ایل ہی تیموں کا علامہ اقبال ٹاؤن اور مصطفیٰ ٹاؤن میں آفریشن چودہ ایملاد کو سل کر دیا آفریشن چیف ٹاؤن پلانر ون اسدول زمان کے زیر نگرانی ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ زون ٹو نے کیا لاہور سمیت ملک بھر میں انٹرنیٹ سرسز میں خلل کا معاملہ ہائی کوٹ نے خلل کی خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا عدالت نے ریمارکس دیئے یہ مفاد عامہ کی درخواست ہے اس طرح مناسب احکامات جاری کیے جائیں چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام موبائل سرویس کہاں بند ہوگی تائین ہو گیا پنجاب کے دس ایسلا میں جسی طور پر موبائل سرویس معطل رہے گی لاہور میں موبائل سرویس پہال رہے گی محکم داخلہ پنجاب نے وفا کی حکومت کو مراسلہ جاری کر دیا تفتیشی افسران کی غفلت اور ناقص تفتیش عدالتوں میں چالان جمع کرانے کی شرعہ سست روی کا شکار پولیس کا نام بر تفتیشیوں کو دوبارہ بھرتی کرنے کا پیسلا آئی جی نے اے ایس آئی سے انسپیکٹر کے حدیر کا ایریٹائر افسران کی تفصیلات طلب کر لی ویچول وومن پولیس ٹیشن خاتون کی آواز بن گیا سسرالیوں کی موہ سے نامولود بچری چھیننے کی کوشش ناکام بنا دی ترجمان کے مطابق سسرال والوں نے خاتون کو تشدد کے بعد گھر سے نکال دیا تھا ڈیلیوری کے بعد بچری کو چھین کر فرار ہو رہے تھے پولیس ملازمین اور ان کے حلی خانہ کی ہیلتھ ویل فیر کے لی اقدامات لاہور سمیت مختلف اصلاح کی ملازمین کو تیبی اخراجات کے لیے وزید چودہ لاکھ پچاس ہزار روپے جاری آئی جی ڈاکٹر اسمان انور کی ہیلتھ ویل فیر کے لیے ترجیحی اقدامات جاری رکھنے کی ہدایت ٹریپک پولیس کا کم عمر اور بغیر لائسنس ڈرائیونگ کے خلاف ٹریک ڈاؤن درما سال پینتالیس ہزار کم عمر ڈرائیورز کے خلاف کا روائی کی گئی سی ٹی الہار امار آرثر کے مطابق بغیر لائسنس دو لاکھ اٹھانوے ہزار سے زائد ڈرائیورز کو بھاری جرمانے بھی کیے گئے یوگا کی عادت اپنائیں سہت کی جانب قدم بڑھائیں یوگا شہر میں بھی تیزی سے مقبول ہونے لگا یوگا کرنے والے اسے کئی بیماریوں سے نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں ماہرین کے مطابق یوگا سے زیابتی سمیت کئی بیماریوں پر کنٹرول ممکن ہے بنگلہ دیش کلکر ٹیم کا کذافی سٹیڈیم میں تیسرا اور آخری ٹرننگ سیشن کھلاریوں کی بیٹنگ، باولنگ اور فیلڈنگ کی مشکیں کپتان نجم الحسین، شکیب الحسن، لٹنداز اور تسکین احمد سمیت کھلاریوں نے پریکٹس سیشن میں حصہ لیا